جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویڈیو اللہ کے ساتھ حاضر ہوں آج کی جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ آپ نے پہلی میرا خیال سن لی ہوگی کہ حکومت پاکستان نے وہ جو ریپورٹ تھی اس کے اوارڈ تھا جو ان کا وہاں پہ کیس چلا تھا وہاں پہ یہ برادشیٹ کا حکومت پاکستان جو نیپ کا وہ جو ڈاکومنٹ تھا دو دھائی سو پیجز کے قریب ہے اور بھی کوئی ڈاکومنٹ سے آج انہوں نے اس کو ریلیز کر دیا آج انہوں نے اس کو کہہ سکتے ہیں پبلک کر دیا ہے اور جو میری اطلاعات ہیں کہ کال پر سوں انہوں نے رابطہ کیا تھا موسفی صاحب سے برادشیٹ کے ہیں کہ ہم یہ ڈاکومنٹ جو ہیں آکے پاکستان کے لوگوں کا سامنے پبلک کرنا چاہتے کیونکہ بڑا ضروری تھا کہ دونوں جو یہ پارٹیز ہیں جب تک وہ اگری نہ کریں آپ اس کو ڈاکومنٹ کو پبلک نہیں کر سکتے اور پچھلے دو تین دنوں سے اس میں بات چیت بھی ہو رہی تھا عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہیں گے کہ اس ڈاکومنٹ کو آکے پبلک کیا جائے اور لوگ اس میں خود پڑھیں کہ کون کون ذمہ دار ہے اور اگرین کس طرح لوگ انہوں نے اس کو آکے پاکستان کو لوٹا ہے ایک اس کی اچھی بھلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں اٹھائیس ملین ڈالر جو ہیں ابھی مزید بھی وہ کہا جا رہے ہیں دس گیارہ ملین ڈالر جو ہیں وہ شہر کاسٹ اور دیگر جو ایکسپنڈیچرز ہیں فیو وغیرہ اس میں بھی آپ کو دینے پڑیں گے سو یہ جا کے اگر آراؤن کچھ آ یہ اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں چالیس ملین ڈالر کے قریب کا ایک اسٹیمیٹ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اچھی خاصی بڑی رقم ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے سو اب جو ڈاکومنٹ ہمارے ہاتھ میں حکومت نے بڑا ایک ایک میں کہتا ہوں انہوں نے بڑا فیصلہ کیا ہے بورڈ فیصلہ کیونکہ اس میں جو نام آ رہے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑے انیزی نیس ہوگی کچھ ہمارے کوارٹرز جو ہیں جو بڑے جن کو سنسٹیو کوارٹرز کہا جاتا ہے یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کہا جا سکتے ہیں تو کچھ باتوں سے شاید وہ انکمفٹبل ہوں گے ایک تو اس پہ آتے ہیں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے اگر آپ نے شہزاد اکبر صاحب کو گوھر سے سنا ہو اس سے پہلے کہ میں اس پہ آتا ہوں اس پہ بات کرتے ہیں شہزاد اکبر صاحب نے ان کا جو فوکس تھا اگر آپ ان کو نوٹ کریں جو مین چیز ہے کہ سب کچھ یہ ڈیبیکل ہوا کیسے کس طریقے سے کچھ لوگ گئے ہیں اور آکے انہوں نے حکومت پاکستان کو اس وقت کے نیب کو ہمارے آکے ہماری آپ کیسے سیول ملٹری بیوروکریسی تھی جنرل مشہل صاحب کا دور تھا جنرل امجاد ایک ایک بہت بڑی توپ چیز سمجھے جاتے تھے نیب کے چیئرمنٹ وہ آیا ہے کچھ لوگ ہیں انہوں نے آکے حکومت پاکستان نیب صاحب کو چونہ لگایا اور چونہ صرف ایک دفعہ نہیں لگا انہوں نے دو دفعہ لگایا اور وہ لگا کے چلتے بنے اور ہم اتنے بے حکوم سادہ لوگ ہیں کہ ہر دفعہ ہم ہی آکے کہینہ کے بھی ہمیں فتیغ پڑتی ہے سو ایک ایک بڑا سیریس معاملہ ہے بڑا سیریس سیشو ہے تو اس پہ جو انہوں نے بات کی ہے انہوں نے شہدان اکبر صاحب نے انہوں نے دو لوگوں پہ آکے میرا خیالے فوکس کیا ہے وہ نام بشک نہ لیں لیکن وہ جو ڈیٹس بتا رہے تھے وہ جس طرح کی نیب کی چیزیں بتا رہے تھے اور کہا تھا کہ کس طرح کا یہ کنٹرائٹ کیا جا رہا تھا تو الٹی میٹلی اس کی ذیمہ داری جو ہے جنب پرویز مشہد صاحب پہ آتی کیونکہ انہوں نے آیا ہے آکے این ار او کیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے مہدے کرنے بیٹھتے ہیں حکومتوں کے ریاستوں کے بحاف پہ یہ یہ ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ یہ مہدہ کر ہمیں خود کرنا پڑے اپنی ذات کے لیے اپنے بزنس کے لیے اگین ہم اس طرح کے مہدے کریں کہ انتہائی میرا خیال ہے ریٹکولس میں کہوں گا کہ جو مہدہ کیا گیا اور اس کی جو کلاسزیں سپیشلی ایٹ پوائنٹ فور جو ایٹ پوائنٹ فائیو کلاس جو ہے وہ بڑی انتہائی وہ شاکیں گے کہ چلیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جو ہے یہ برادشیٹ کے ساتھ یہ مہدہ کر رہے ہیں کہ آکے اگر برادشیٹ جو بھی کیسز ہے جو پیسہ ڈھونڈ کے لائے گا اس میں اب ٹونٹی پرسنٹ دیں گے ریکاوریز میں سے لیکن یہ کہاں پہ لکھا ہو ہے کہ وہ جو پیسے نہیں بھی ڈھونڈ کے لائے گی چاہے پاکستان کے اندر بھی ریکاوریز ہو رہی ہیں تو بھی اس کو برادشیٹ کو جو ہے آپ اس کو حصہ دیتے رہیں گے شیئرز اس کو دیتے رہیں گے جنمجہ صاحب نے کیا تھا اور مشرف صاحب کے انارو کے بعد اس کی امیت اس طریقے کی ختم ہو گئی تھی کہ آپ نے ایک طرح مہدہ کر لیا آپ نے کہا جائیں ڈھونڈ کے لائے جب وہ ڈھونڈ کے لائے چیز ہے آپ نے کہا نئی جنمجہ آپ تو ہمیں اگر جنب پروید مشرف صاحب کی مجبوری بن کی ہے ہم نے نوازشری صاحب کو بھی انارو دینا ہے اور ہم ہم نے ساتھ میں یہ افتاب شیئر پو صاحب ہیں نہ صرف ان کو انارو دینا ہے ان کے پیسے پکڑے گئے تھے جرسی میں اچھا خاصہ 3.5 ملین ڈالرز کی مونٹ تھی جو وہ ڈھونڈ کے لائے تھے ہم نے نہ صرف ان کو آ کے انارو دینا ہے ان کے پیسے ریکوور نہیں کرانے واپس نہیں لانے بلکہ ہم نے اس کو آ کے ملکہ انٹریٹر امینسٹر بنانے آپ ذرا یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جس بندے کا اس میں بتایا ہے کہ افتاب شیئر پو کے بارے میں کہ آ کے ان کا 35 لاکھ ڈالرز آج کے صاحب سے لگائے ہیں تو بنتے ہیں تقریبا میرا کہلے 35 کو دیں ذرا یہ تقریبا پچاس ساٹھ کروڑ پیاج ہوئے وہ انہوں نے بینک میں انہوں نے وہاں ڈیپازٹ پڑا ہوا تھا انہوں نے ڈھونڈ کے دیا ان کو کہ جب یہ پیسہ پڑا ہے اس پہ جائیں لیٹر لکھیں وہ لیٹر انہوں نے وہاں پہ جو کہیں اگر اس کی جرسی کی جو یہ اگر انتظامیاں تھے یا بینک کے لوگ تھے وہ لیٹر لکھ رہے تھے کہ آپ ہمیں فریزنگ آڈر دیں اور نیب نے جاری نہیں کیے تھے مطلب ہے اٹسے شاک ہیں اٹسے کرمنل کہ جس بندے کا 35 لاکھ ڈالر پڑا ہوا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نکلو آلے رکو آلے آپ نے نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کو چھوڑے آپ نے الٹا جا کے اس کو انٹریزر منسٹر بنا رہا ہے یہاں پہ جو پاکستان کا سب سے بڑے اچھے حکمران سمجھے جاتے ہیں لوگ آج تک بڑا ان کو مس کرتے ہیں جناب کے ان کا دور بڑا اچھا تھا ان کا جناب پروید مشرف صاحب کا تو پوچھنے کی بات یہ ہے اس کے پیسے میں اب اس میں جو سب سے بڑا افسوس کا مقام ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جن جن لوگوں کی وجہ سے پیمنٹس ہوئی ہیں ریکاوریز جو ہیں نا ماں سوئے ایک دو کیسز میں ایک دو کیسز میں ریکاوریز کے علاوہ باقی جتنا بھی پیسہ ہم نے دیا ہے وہاں پہ وہ سارے کا سارا ان کا دیا ہے جرمانے ہم نے دیا ہے یا شیئرز ہم نے دیا ہے جو پاکستان ریکاور نہیں کیے انہوں نے افتاب شیئر پاؤں سے ریکاور نہیں کیے پیسے وہ جیسے میں نے کہا وہ انٹریزر منسٹر بان گیا چلے جی کہ جنب مشرف صاحب کو چاہیے تھا انہوں نے بنا دیا اور پلس جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے یہ آگے بھی آپ پہ جو ہم نے یہاں پہ بتایا کہ ان کی یہ بھی پراپرٹیز ہیں ان کے یہ بھی بلینز ہیں بلا بلا جو یہاں پہ ساری چیزیں آپ نے سنی ہوگی اس کے دو ججمنٹس بھی لگی ہوئی ہیں اس کے سپریم کورٹا پاکستان کی اور ایک احساب اس کے جنب نواز شریف صاحب کو سزائے دی گئے تھی انہوں نے وہ ججمنٹس اٹھائی ہیں وہ لے کے کہہ ہیں کہ جنب یہ دیکھ حکومت پاکستان خود کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو اتنے ان کے ملینز ڈالر کی پراپرٹیز ہیں اتنا انہوں لوٹا ہے اتنا بہر لے گئے اتنا ان کا اندر پڑا ہوا ہے اس میں سے اس میں سے ہمیں شیئر دیں کیوں کہ مرد تائے ہوا تھا کہ بشک کہ ہم جو کچھ بتائیں گے آپ کو آپ اس کا ہمیں شیئر دینے کے پر باندیں اور اور چاہے وہ آپ نے آپ نے ریکاوریز ان سے جو ہیں پاکستان کے اندر بھی اگر ہو رہی ہمیں دیں گے یہ وہی ماؤنٹیں جو ریکاوریز نہیں ہیں جس کی میں آپ کو بار بار میں اس کی بتانے کے کوشش کروں کہ نواز شریف صاحب کے بیعہ پہ جو ریکاوریز نہیں ہوں ایک ٹکہ نہیں ہوا انیس ملین ڈالر آہ آہ کے ہم نے ان کے بیعہ پہ دیا ہے ایون فیلڈ پہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹی پہ اسی طریقے سے افتاب شیئر پاو صاحب کا ہی سامنے دیا اس میں انہوں نے انہوں نے شیئر کاٹا ہے جو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جو نیب لے کے نہیں آیا اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اب سامنے آنی چاہیے اور عمران خان صاحب نے بڑا بولڈ فیصلہ کی ہے اب آلریڈ یہ ہے کہ ایک اس کی انکوئری کمیٹی تو بنا ہی چکے ہیں جس میں کوئی چاند ان کے وزیر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ڈیٹرمن کریں گے کہ کس کا کتنا کسور ہے کس طریقہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو وزیروں کے انہیں کمیٹی بنائی ہے اتنے اس میں جرت ہے ہے یا اتنا اس میں حوصلہ ہے کہ ڈیپ انٹو جائیں اور سار اس کی انکوئری کر کے اس میں کچھ لوگوں کو نامزد کر کے بتائیں کہ کون کون اس میں لوگ شامل تھے تو میری یہ اطلاع ہے کہ انہوں نے انہوں نے کچھ اپن جو لیکل ان کا وزیرز ہیں جو ان کے ٹاپ کے لیکل برینز ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے تو عمران خان صاحب کی ان سے کوئی اس پر مشورہ ہوا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کریں اس معاملے کو کیسے ٹیکل کریں کیونکہ عمران خان صاحب اس میکسیمم ہائی لائٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جہاں پہ ہماری سیول ملٹری ایلیڈ جو ہے ان میں کیسے منی لانڈرنگ کرنے والوں ساتھ ڈیلیں بھی کی جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پیچ اپ بھی کیے ان کو وزیر بھی بنایا ان کو بڑے بڑے اہدے بھی دیئے اور سب کچھ کیا تو یہ چیزیں ان کے خیال میں سامنے آنی چاہتے ہیں اس میں اس میں اگن جو ان کو آگ ایڈوائز کیا جا رہے وہ یہی کیا جا رہے کہ اب جوڈیشل کمیشن بنے ہیں آپ یا تو سپریم کورٹ اور پاکستان کو کہیں کہ وہ کوئی وہاں پہ اس پہ ایک انکوئری کمیشن بنے جس کا اگن چیف جسٹس آپ کو جج مقرر کر سکتے ہیں ہائی کورٹ سے کروائی جا سکتی ہے سو تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حکومت کی ایک انکوئری ریپورٹ دی کسی کو زیادتی کی کہ کسی کے ساتھ غلط ہوا کسی کے ساتھ اچھا ہوا سو کوئی سپریم کورٹ کا اگن سروین یا کوئی ریٹائر جاج جو ہے اس کو مقرر کیا جائے وہ تمام معاملے کو بیٹھ کر دیکھے اور اس میں آ کے یہ ڈیٹرمنٹ کرے کس کی اس کا کتنا قصور اور پاکستان کو تیس چاریس ملین ڈالر جو پھکی پڑ گئی ہے اس کے کون زمہ دار ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس میں اس میں زمہ داری کس میں فکس ہوتی ہے عمران خان صاحب اس میں اپنے آپ کو کلین سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے ان کا کوئی وزیر اس میں کٹ لینے میں شامل نہیں ہے جو اس میں پہلے ڈاکومنٹ سامنے ہیں اگر شیزاد اکبر صاحب کا نام آ رہا تھا لیکن وہ نگوشیٹر کے طور پر آ رہا ہے ان کے بارے میں ابھی تب کوئی کٹ کی بات اس طرح کی نہیں ہوئی وہ جو ہوئی آئے گی تو ہم وہ دیکھیں گے اس سے پہلے جنرل مالک کی بات ہوئی کہ وہ ایک ان سے ملنے گئے تھے وہاں پہ موسوی صاحب نے بھی کہا جی مجھ سے ایک عید جنرل صاحب کٹ مانگا تھا کوئی ٹونٹی فائی بلین ڈالرز کی وہ بتا رہے تھے آپ کو اتنا ہمیں آپ کو حصہ دیں گے اگر ہنڈر ملین ڈالر جو اگر آپ کا ہنڈر بلین ڈالر جو ہے وہ ریکاور ہو گیا تو آپ کو ٹونٹی فائی بلین ڈالر ملے گا تو ہمارا اس میں سے کتنا کٹے سو وہ بھی مران خان صاحب دیکھ چکے ہیں کہ نزلہ اس کا گرنا ہے نا وہ چار پانچ لوگوں میں گرنا ہے اس میں انکوئری میں گرے اس میں آکے اس کمیشن میں گئے سارے کے سارے موسلی ان کے پلٹیکل اپونینٹس ہیں مثلا اس میں آسیولی زرداری صاحب کے دوست ہیں فوزی قازمی کا نام آ رہا ہے وہ ان کے بڑے قریبی تھے ان پہ آیا تھا وہ گرفتار کیا تھا نیب نے ان کو اس پہ افتاب شیرپو صاحب پہ آ رہا ہے اور پلس ہم یہ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے سب سے زیادہ آ رہا ہے پھر اور کچھ اس میں جو نام آ رہے ہیں اساقڈار صاحب کو بھی نام آ رہا تھا اس میں شریف خاندان ان کے فلیٹس اگر سارے آل ہیں سو موسلی اس سے عمران خان صاحب کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ پاکستان کی یہ جو ہماری پولٹیکل ایلیٹ اسپیشلی شریف فیملی ہے ان کے کتنی بڑی کرپشن تھی اور انہوں نے کس طریقے سے ڈیلز کی این آ رو لیے لیکن انکوئری جب یہ جائے گی اس کا کھرا جو ہے آج شیزاد اکبر صاحب بھی بات کہہ رہے تھے وہ تو سارا اسی جنرل مشرف پہ جاتا ہے کہ انہوں نے این آ رو دیا جس کے بعد ساری چیزیں اور جنرل امجد صاحب جو ہیں بلکہ اگر کوئی لیابلیٹی ہے اگر کسی پہ جا کے فوکس ہوا اور کسی پہ جا کے زیرو ان کیا گیا کہ جنرل اگر ون مین ہے جو اس کا ذمہ دار ہے جس نے یہ ڈیل کی تھی چلو این آ رو بھی ایک سائٹ پہ آپ کر دیں وہ تھی جنرل امجد صاحب نے جو اس پہ آ کے مہدہ کیا تھا انتہائی شاکنگ مہدہ ہے بلکہ خبر تو یہ ہے ہی تھی کہ ایک مہنہ پہلے جو ہے دوہزار میں انہوں نے میہ میں وہ کمپنی بنی برادشیٹ ایک مہنہ پہلے کمپنی بنی اور جون میں اس کو کنٹریکٹ دے دیا گیا اس میں ملٹی میلین ڈالرز ان کو کنٹریکٹ دیا گیا اور ساتھ میں یہ تیہ کر لیا گیا کہ یہ تاہیات والا کام کیا گیا کہ یہ نہیں رکے گی یہ کوئی مہدہ ختم نہیں ہو سکتا اور آپ اگر اس کو آ کے ابراپٹ اس کو ختم کریں گے تو اس کی بھی خیر کچھ اور لیگل اس کے ایشیو سے جن کو فالو نہیں کیا گیا سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ جو ریکاوریز انہوں نے نہیں کرنی تھی جو آپ کو انہوں نے کیسے ریجسٹرڈ کیسز نہیں ڈھونڈ کے دینے تھے وہ پیسہ ڈھونڈ کے نہیں لے براڈ شیٹ والا انہوں نے آپ کو بتایا نہیں ہے آپ یہ تائے کیوں کہا رہے ہیں کہ باقی میں نیب جتنی ریکاوریز کرے گا اس میں سے آپ کو ٹوئنٹی پرسینٹ دے گا سو جنرل عمجہ صاحب جو ہیں انہیں بہت سارے سوالوں کو جواب دینے پڑے ہیں جو نیب کی چیئرمین تھے اور بڑے وہ ان لوگوں کو ایکاؤنٹبل کیا انہوں نے اچھا خاصا لوگوں کو جیلو میں ڈالا پکڑا پکڑ دھکڑ کی سارے کچھ کام کیے اب لگتا ہے کہ ان کی کوئسچن ان کو جوابات ان کے دینے کے باری آگے اب ان کی شاید لگتا ہے کہ یہ انکوئری چال پڑی تو ان کی اکاؤنٹبلیٹی ہوگی ان سے بڑے بڑے یہ سوالات پوچھے جانے گا پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کیسے ایک مہینہ پہلے کمپنی بنی ہے اس میں میں دوہزار میں کمپنی بنی ہے براڈ شیٹ اور آپ نے اس کو آگے جون میں آپ نے اس کو کنٹریکٹ دے دیا یہ بات ان کو سمجھ میں آتی ہے اور یہ شہزاد اکبر صاحب نام نہیں لے رہے تھے لیکن ان سے سوال کیا گیا پوچھا گیا میرا اکھل عزاز صحیح صاحب نے سوال کیا یہی والا کہ بھائی صاحب اس وقت تو جنرل مشرف صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے یہ آ کے کنٹریکٹ کیے تھے یا اس کو جنرل امجد صاحب جو ہیں وہ نیب کے چیئرمین تھے یہ تو دونوں پہ آتی ہے جنرل مشرف سے زیادہ تو پھر اس پہ آتی ہے یہ جنرل امجد پہ آتی ہے تو بری انٹرسٹنگ ٹائم تو انہوں نے عمران خان صاحب سارا یہ سمجھتے ہیں لہٰذا ان کو یہ پتہ ہے پورا کہ جنرل مشرف صاحب کا نام آتا ہے آنے دیں مجھے کیا اس سے فرق پڑتے ہو ویسے ان سے ناراض ہیں کہ انہوں نے پتہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو جن کو کہتے تھے چودہ پرویز لائی اور اس کے بعد شجاہ صاحب ان کمپنی تو ان کے ساتھ ان کو ملانے کی کوشش کی تھی ان کو اقتدار دیا تھے عمران خان صاحب کو نیند دیا تو عمران خان صاحب کو بھی بات کرتے رہتے ہیں پلاس جیسے میں نے کہا باقی ان کے اپوننٹ سے سو اس کے لئے ان میں ان کو جنرل امجد صاحب سے بھی کوئی ایسی ہمدردی نہیں ہے اگر ہوتی تو وہ خان صاحب اس معاملے کو ڈمپ کرتے وہ انکوئری کی طرف نہ جاتے نہ اس کو آ کے پبلک کرنے کے ریکویسٹ کرتے نہ وہ بیٹھ کے اس پہ اپنا کوئی منسٹر کا انکوئری کو بناتے یا جیسے میں نے کہا کہ اس کو سیریسلی سوچا جا رہا ہے کہ اس کا عدالتی کمیشن بنا لیا جائے سو آلٹی میٹلی گیم جو ہے سارے کا سارا یہ مدہ جو ہے نزلہ جو ہے وہ ادھر شیفٹ ہوتے لگ رہے ہیں اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو پرانے باسس تھے سابق تھے اس پہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے مجودہ فوجی قیادت جو ہے وہ اس پہ کیا ریکٹ کرے گی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی سب سے زیادہ نواز شریف صاحب کی اور ان کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو مسئلہ ہوا تھا جنرل مشرف صاحب کی وجہ سے ہوا تھا جب انہوں نے ان کا ٹرائل چلایا تھا گداری کا بغاوت کا مقدمہ چلایا تھا اس سے جنرل رہیل جو آرمی چیف تھے تو وہ بھی اس وقت وہ اپسیٹ تھے وہ یہی کہتے تھے ہماری فورسز میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا کہ آپ ان کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں وہ جو کچھ ہو آپ کے سامنے ہے اب اسی طرح کا ٹرائل نہ صحیح لیکن اسی طرح کے انکوئیری جو ہو رہی ہے اس میں جنرل پرویز مشرف صاحب کو کوسٹنر بھیجا جائے گا ہو سکتا ہے ان کو ویڈیو لنک پر پوچھ گچ کی جائے اگر انکوئیری پراپر ہوتی ہے جنرل امجد تو اگن ادھر ہی رہتے ہیں راولپنڈیا پاکسان میں رہتے ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا اور جنرل امجد جو ہیں آلریڈی جی ایٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں اگر آپ کو جاؤ پنامہ جی ایٹی جو ہوئی تھی اس میں وہ پیش ہوئے تھے وہاں بھی ان کا بیان ریکڈ کیا گیا تھا کہ آپ بتائیں ساری چیزیں کیوں ہیں اس میں بھی لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو کوسٹن ہونے والے ہیں وہ جنرل امجد سے ہونے والے ہیں اور پرویز مشرف صاحب نے جیسے میں نے کہا بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ جو اکاؤنٹی بیلیٹی کے نام پہ آئے تھے انہوں نے بیٹھ کے ڈیلز بھی کی ہیں اور انہوں نے کیا اور سب سے بڑا جو شاکنگ افسردہ کہانی جو ہے نا جس طریقے کہ انہوں نے افتاب شیئر پو صاحب کو سپیر کیا نا ابنے اور انہوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کو انہوں نے رستے دیے اور ان کا پینتیس لیہ دالرز جو ہے پورا ان کو موقع دیا کہ آپ اس کو لے کے ٹرانسور کر لیں اور ان کو یہاں پہ بلکل صاف سترہ کیا گیا اس کے بعد ان کو منسٹر بنایا گیا اٹس 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 شاکنگ پینفل وہ کہانی ہے اس میں ارشد شریف صاحب نے ایک اس پر بلاغ لکھا تھا کہ کیسے انہوں نے افتاب شیئر پو صاحب کو اس طرح انہوں نے آکے ان کو یہ کھلی ڈیل دی گئی تھی یا پھر ہم نے دیکھا ارشد نے پھر لکھا تھا کہ کیسے انہوں نے سٹوری اگر ارشد نے بریک کی تھی کہ کیسے جو اس میں سے بیس ملین ڈالر انیس بیس ملین ڈالر ہیں جو پاکستان نے برادشیٹ کو دی ہیں وہ نواشری صاحب کے ایسٹس کی وجہ سے دی ہیں جو ایک روپیہ ہم نے ریکاور نہیں کہ برحال یہ بات ہے سیول ملٹری ہماری بیوروکریسیو ہماری سیاستدان ہوں ہماری پاورفول وہ الیڈ جس کو امران خان صاحب اڈریس کرتے ہیں ان کے اردگیر بھی بہت سارے بیٹھے ہیں یہ تھوڑے سے ان معاملوں میں وہ کہتے ہیں سب بھی اس ہمام میں ایک جیسے ہیں سب نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں بڑا لگتا یہ ہے کہ نیا پینڈارو باکس جو ہے وہ کھلنے والا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید نام جو ہیں اگر انکوئری آگے بڑھتی ہے مزید بڑے بڑے نام جو ہیں سامنے آئے گا اور پاکستانی قوم خیر آپ کو پتہ جیسے میں پہلے بھی کہتے رہتا ہوں لکڑ حضم پتھر حضم اور بہت سارے انکوئری دب گئیں لوگ نے دو چار دن شور مچے یہ بھی دو چار دن شور مچے گا اس کے بعد دب جائے گی